اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ہمارے یوٹیوب چینل تحصیل القرآن و افیشل میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارا پروگرام آؤ دین سیکھیں ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی بیان کی جائیں گی حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے والے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے قربانی کے تعلق سے پوچھا کیا رسول اللہ ماہی الازاہی قربانی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے رشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے صحابہ نے پوچھا کیا رسول اللہ ہمارے لئے اس میں کیا عجر ہے کیا سواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہر بال کے عوض ہر بال کے بدلے ایک نے کیا ہے صحابہ نے ان کے تعلق سے سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے ان کے متعلق یہی جواب دیا کہ ہر بال کے بدلے ایک نے کیا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم مکہت المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے آپ علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ کے دس سال مدینہ المنورہ میں گزارے آپ علیہ السلام نے ہر سال قربانی کی ہے دس سال آپ نے قربانی کی کبھی آپ نے قربانی نہ کی ہو ایسا نہیں ہے بلکہ آپ علیہ السلام نے مدینہ المنورہ میں ہر سال قربانی کی ہے تربی دی شریف کی روایت ہے اور قربانی نہ کرنے والوں کے متعلق آپ علیہ السلام کی وعید بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قربانی کی وسعت رکھتا ہے اور اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے جو شخص قربانی کی وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے قربانی کے واجب ہونے کی چند صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نظر مانی منت مانی قربانی کرنے کی تو اس کے لئے بھی قربانی کرنا واجب ہے کسی نے نظر مانی ہو منت مانی ہو کہ وہ قربانی کرے گا تو اس شخص کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے یا کسی شخص نے مرنے سے پہلے قربانی قربانی کرنے کی وسیعت کر دی مرنے والے نے مرنے سے پہلے قربانی کی وسیعت کر دی اور اس نے اتنا مال بھی چھوڑا ہے اپنے طرقے میں اتنا مال بھی وہ چھوڑ کے گیا ہے کہ اس مال کے تہائی مال میں سے تہائی حصے میں سے قربانی کی جا سکے تو اس میت کی طرف سے بھی قربانی کرنا واجب ہے پہلی شکل اگر کسی نے نظر مانی منت مانی تو اس کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے دوسری صورت کہ مرنے والے نے مرنے سے پہلے قربانی کرنے کی وسیعت کی اور اس نے اتنا مال بھی چھوڑا کہ اس مال کے تہائی حصے میں سے قربانی کی جا سکے اگر اتنا مال چھوڑا ہے تو اس مرنے والے کے تہائی مال میں سے قربانی کرنا واجب ہے تیسری صورت جس شخص پر صدقت الفطر واجب ہے قربانی کے ایام میں اس کے اوپر قربانی کرنا بھی واجب ہے لہذا جس شخص کے پاس رہائشی مکان کھانے پینے کا سامان استعمالی کپڑوں اور روز مرہ استعمال کی چیزوں کے علاوہ سالے باون تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر نقد روپیہ پیسہ یا مال تجارت ہو یا دوسرا سامان ہو تو اس شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے جس شخص کے پاس رہائشی مکان کھانے پینے کا سامان استعمالی کپڑوں اور روز مرہ استعمال کی چیزوں کے علاوہ سالے باون تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر نقد روپیہ پیسہ یا مال تجارت یا کوئی دوسرا سامان ہو تو اس شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے مثلا ایک شخص کے پاس دو مکان ہیں ایک مکان میں وہ رہتا ہے رہائش پذیر ہے ایک مکان اس کی رہائش کے لیے ہے اور دوسرا مکان خالی پڑا ہوا ہے تو اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے یا ایک مکان میں وہ خود رہتا ہے اور ایک مکان قرائے پر دے رکھا ہے ایک مکان میں اپنی رہائش ہے اور ایک مکان قرائے پر دے رکھا ہے تو اس شخص پر بھی قربانی کرنا واجب ہے البتہ اگر وہی مکان کا قرائے اس کے لیے ذریعہ معاش ہے وہی اس کا ذریعہ معاش ہے تو اب اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے لیکن اگر وہ صاحب نساب ہو رہا ہے دوسرے اعتبار سے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا ایک شخص کے پاس ایک مکان ہے جس میں وہ رہ رہا ہے ایک پلال پڑا ہوا ہے اس میں وہ استعمال کا نہیں ہے زائد پڑا ہوا ہے تو اس شخص پر بھی قربانی کرنا واجب ہے ایک شخص کے پاس دو گالیاں ہیں ایک گالی اپنے عام استعمال کی ہے ایک گالی اپنے عام استعمال کی ہے اور ایک گالی جو ہے وہ زائد ہے تو اس شخص پر بھی قربانی کرنا واجب ہے بس شرط یہ ہے جو زائد گالی ہے اس کی مالیت سالے باوت تولہ چاندی کے بقدر پہنچ جائے اگر اس کی قیمت سالے باوت تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر پہنچ جاتی ہے تو اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے تو قربانی کے وجوب کی تین صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے قربانی کرنے کی نظر مانی منت مانی تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے دوسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے نے مرنے سے پہلے اپنی جانب سے قربانی کرنے کی وسیعت کی تھی تو اب جو ہے مرنے کے بعد یہ دیکھا جائے گا اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس مال کے تہائی حصے میں سے قربانی کی جا سکے اگر اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس کے مال کے تہائی حصے میں سے قربانی کی جا سکے تو اس کی جانب سے قربانی کرنا واجب ہے اور قربانی کے وجوب کی تیسری صورت یہ ہے کہ جس پر صدقت الفطر واجب ہے اس پر قربانی کے ایام میں قربانی کرنا واجب ہے لہذا جس کے پاس رہائشی مکان کھانے پینے کے سامان استعمالی کپڑوں اور روزانہ روز مرہ کے استعمال کی چیزوں کے علاوہ دوسرا سامان اتنا سامان موجود ہے جو سالے باوت تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر پہنچ جائے چاہے نقد روپیہ پیسہ ہو چاہے مال تجارت ہو یا دوسرا سامان ہو اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ